اسلام علیکم ویڈرز تو آج بنانے لگے ہم مسالہ رائز بلکل ریسٹرن سٹائل سے جس طرح سے ریسٹرن والے بناتا ہے اس کے لئے سب سے پہلے میں نے آئیڈ ڈالا ہے اور اس کے اندر ڈال دیا میں نے دو آئیڈ انڈے ان کا اوملیٹ بنانا ہے ہم نے اس کو اچھے سے ایسے چھوٹے چھوٹے اس کے پیسز کر لینا ہے ہم نے اس کو ہم نے نکالیا ہے باہر اس کے بعد پھر دو سے تین چمچ جو ہیں آئیڈ کے ایڈ کی ہے میں نے اور لسان اور درک کا بھاری ایک پی کونڈی میں میں نے کوٹا ہوا تھا وہ اس کے اندر ڈال دینا اور ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو ہم نے کوک کرنا ہے اس کے بعد چکن جو ہے اس کو ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ہاف کے جی میرے پاس رائز ہے اس کے اندر میں چکن جو ہے اس کو سٹرپس میں کٹ کیا ہوا تھا اس کو ڈال کے ہم پھونے گے میڈیوم فلیم کے اوپر دو منٹ کے لیے تقریباً اس کو ہم نے پھونے بہت زیادہ فلیم ہائی نہیں کرنا ہے کیونکہ جو ہمارا پیسٹ ہے لسان ادرا کریے نہ کہ وہ باریک ہے وہ سائ سی ہمارا پیسٹ ہے جو آپ کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندرہ میرے پاس یہ مسالہ پڑا ہوا تھا برگر مسالہ� faux اگر آپ کے پاس میں بلیک پیپر کریں مازعوب کر سکتو ہے باریک سچساس اس میں اے جڈ کریں گے اس سے اس بائیس ہو جائے گا ہم نے اسہ میںؤال کیا مقصاد بڑھایا ہوا muốn آپ کو مسالہ سے اٹھ کریں گے تقدرہا ہے ہم نے اس کے ساتھ مسالہ کو کھون لیے اچھی سے اس کے بعد پانی شامل کر دینا ہے اتنا پانی ہم نے اس کو ڈال دینا ہے جس سے یہ کوک ہو جائے یہ دیکھیں جی مارا چکن بہت اچھے سے کوک ہو گیا ہے اس کا دیکھیں بہت اچھی سے لوکا آگئی ہے بھن گیا ہے اچھے سے اس کا مسالہ جو ہے اور اس کے اندر سے گھی بھی نکل آیا ہے باہر اب اس کے اندر جو ہم نے سبزیاں کٹ کی ہوئی ہیں میں نے شبلہ میرچ ہے گاجر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سبز میرچ ہے اور کیبیچ ہے ان سب کو ہم اس میں شامل کریں گے سب سے پہلے اس کے اندر ڈالیں گے گاجر کیونکہ گاجر جو ہے وہ تھوڑی سے سخت ہوتی ہے اس لیے تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے کوک ہونے میں اس لیے سب سے پہلے مسکو ڈالیں گے اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے جسٹ میڈیم فلیم کے اوپر کوک کرنا ہے فلیم ہائی نہیں کرنا ہے اس کا بھی ہم نے اس کا کلر جو ہے وہ خراب نہیں ہونا چاہیے گاجر کا کہ ہم بہت زیادہ فلیم ہائی کر دیں اس کا کلر چینج ہو جائے بس ہلکا سا کک کرنا ہے اس کے بعد ہم نے کیابٹ شامل کر کے اس کو تھوڑا سا کک کرنا ہے اور باقی سبزگیاں بھی جو ہیں اس کے اندر ساری شامل کر دینی ہے ہم نے اور دو سے تین منٹ کے لیے بس اس کو بھی ہم نے ایسے ہی بھوننا ہے ہلکا سا تاکہ یہ سبزگیاں جو ہیں ہلکی سی سوٹے کرنی ہے ہم نے ان کو بہت زیادہ کک کر کے جو ہے ان کا کلر اور ان کا جو ٹیس اچھا اس کو خراب نہیں کر دینا ہم نے بس ہیتنی سکو کرنی ہے دیکھیں کتنی اچھا سلوک آ رہی ہے اس کے اندر ریڈ گرین اب اس کے بعد ہم نے ایڈ کرنی ہے یہ میرے پاس چلی ساوس ہے چلی ساوس ایڈ کر رہی ہے میں اس کے اندر 3-4 ڈیبل سپون چلی ساوس کے ایڈ کر دی ہیں اس کے اندر اور اس کے بعد چاول جو ہے میں نے وائل کی ہوئے تھے فل بس اس کو ڈالنا ہے اور میکس کر لینا ہے اور اس کو ہم نے کر لینا ہے سرب یہ دیکھیں جی کتنی اچھا سلوک آ رہی ہے گرین شملہ میرچ کا کلر دیکھیں یہ دیکھیں جی ہمارے مسالہ رائس جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہوئے ہیں لوک چک کریں رائس اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کلر ہے سبزیوں کا تاجر کا شملہ میرچ کا وہ بلکل ویسے ہی فریش ہے اس کی لک اور کیلہ پور